بچوں کے سیر سپاٹے حلہ گلہ اور موج مستے ختم بستے کتابے رکھے تیار آج سے جانا پڑے گا سکول پنجاب ہر کے سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ آغاز لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس قرال سرکاری عراضی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھوکر برادران نے واقعیوں کو بھگا دیا اینٹی کرپشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی اینٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیز جسٹس کے قبضے کیس میں ریمارکس انٹی کرپشن کو مقدم درج کرنے اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس انیکشن تیفی بٹ کے گرد قانون کا شکنجہ سخت ایس پی سیٹی نے اندرون شہر میں تیفی بٹ کی جائدات سربا مہر کر دی متنازہ ارازی کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کیا اور جائدات سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کاروائی کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی جگر کی پیونکاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں نا اہلی اور نا کمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی نا اہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسس میاں ساکب نصار عدالت نے پی کل آئی از خود نوٹس کیس کی سماعت پروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہیپٹائٹس اور مسلوئی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملات سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد قلب کر لیا سیکرٹری سہت، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی لاو اینڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس سستہ انجیکشن اجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جد و جہت قابل شتائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکب نصار کے ریمارکس سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک رپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ ان سٹھ بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکم لیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤ میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی رپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ الائنز کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھوٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیپلز پارٹی کے لاہور میں دیرے چودری منظور عزیز الرحمان چن اور حسن مرتضی سمیت دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی بلاول بھوٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار مومر رانا کی بھی ملاقات رزاق دعوت پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم احسان نہیں کرنے دیں گے عمران خان کی بہن نلیمہ خان کی اپنی جائداد بیرون ملک ہے آپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رہنماؤں پیپلز پارٹی چودری منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ای سی ال میں نام ڈالنے جیسے اقتماد کی کوئی پرواہ نہیں ہے وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کا سرگنگا رام اسپتال کے امرجنسی بلوگ کا اچانک دورہ وزیر سہت نے نیبر روم اور آپریشن تھییٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کے ازالے کیلئے پوری احکامات جاری کی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شباز شریف کی طبیعت بدستور ناساز پیمز ہسپتال کی فیزیو تھرپسٹ نے دو گھنٹے تک شباز شریف کا طبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردرد کے باعث شباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ ورجش اور بروقت عدویات کھانے کی بھی ہدایت تھنڈی تھنڈی ہوائیں شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے توانائی زرائے بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا رہا لیسکو کے ستائی سپیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ساتھ گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متمادل زرائے بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من فروغ کوئلے کی قیمت چالیس سو روپے سے ستر روپے فی کلو تک پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی لاہور نیوز نے دلایا احساس اب آرام دے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی سفائی کی نگران کمپنیوں کے افسروں نے بھی شہر کو صاف سترا کرنے کی ٹھان لی چھٹی کے روز بھی کام یو سی ایک سو دس میں سفائی اور آگاہی مہم سات سات دکانداروں اور مکینوں میں بیس بیگز اور آگاہی پمپلٹ تقسیم کیے گئے لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی ال ڈی و ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی سات دیں سفائی کی نگران کمپنیوں کے ذمہ داروں کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ال ڈی و ایم سی فرق قیوم بٹ شہر کو اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کورا کرکٹ مت پہنکیں اجاسم شریف آپ کی خدمت پہ لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارواب ایک تیار تک اور لاہور پولو کلب میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سامہ بینک کو شکست اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں نمات تقسیم کیا گئے